آپ کو بتائیں بونیر میں جلسہ ہونے جارے امران خان جلسے میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر وہ خطاب بھی کریں گے آپ یہ لائیو مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج امران خان عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں میں آج اس شاندار استقبال کا دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ گرمی ابھی دو بجے دوپیر کے گرمی میں جس طرح آپ کا جنون اس گرمی میں میں دیکھ رہا ہوں میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے اچھا ماشاءاللہ بنیر میں جو میں استقبال دیکھ رہا ہوں پرویز خٹک کا چار سال کی حکومت کے بعد تو پرویز خٹک میں آج آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے لئے کچھ کیا ہوگا تو آج آپ کے لئے لوگ تعلیاں بجا رہے ہیں آپ کو مبارک ہو اچھا اب نوجوانوں میں صرف پانچ منٹ پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ دو ہزار دو میں مجھے میاں والی کے لوگوں نے جتا کے ایک سیٹ جیتی تھی میں نے دو ہزار دو میں اور میاں والی کے لوگوں کا میں ہمیشہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ ایک نئے پاکستان کی خواب پاکستان میں لے کے جاؤں اور پھر دو ہزار تیرہ میں میں پاکستان خواہ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا پاکستان خواہ کے لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ جو یہ تبدیلی کا انقلاب ہے یہ ہم پاکستان خواہ سے شروع کریں اور انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ سارے پاکستان میں انقلاب آئے گا اس کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بنیر میں تو تب ہمیں اتنی کامیابی نہیں ملی لیکن مجھے آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ بنیر تحریک انصاف کا ہوگا اچھا میں آپ کو نوجوانوں آپ کو آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ایک قوم عظیم قوم کیسے بنتی ایک قوم کیسے عظیم قوم بنتی مسلمان ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پہ چلتا ہے جیسے انہوں نے مدینہ کی ریاست کو مدینہ کی ریاست کو ایک مثال بنایا اور ادھر سے مسلمانوں کا دنیا میں اروچ شروع ہوا تھوڑے سے عرب تھے ایک طرف دو بڑی بڑی کوفتیں تھیں ایک طرف رومن ایمپائر ایک طرف پرشن ایمپائر تو دنیا کے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے قوم کا کردار اٹھایا لوگوں کو حق اور سچ پہ کھڑا کیا عدل اور انصاف کا نظام بنایا اور اپنے کردار سے قوم کا کردار اوپر اٹھا دیا یہ کبھی نہ بھولیں کہ جو مسلمان سات سو سال تک دنیا کی عظیم پاور بنے اس کی بنیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست پہ رکھی کوئی انہوں نے پیسہ باہر سے نہیں لے کے آیا انہوں نے کوئی جدید ہتھیار نہیں دھونڈے انہوں نے انسانوں کے کردار کو اٹھایا تو نوجوانوں یہ یاد رکھنا قوم تب اٹھتی ہے جب ایک قوم اپنا کردار چیخ کرتی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے جب ایک قوم اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہے جس قوم کے لیڈر صادق اور امین ہوتے ہیں انصاف کرنے والے سچ بولنے والے وہ قوم وہ قوم پھر ایک عظیم قوم بنتی ہے تو میں یہ آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی پاکستان کی اسیمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے یہ سنے ذرا کہ ہماری اسیمبلی نے قانون پاس کیا ہے کہ ایک آدمی جو چوری کرے ایک آدمی جو جھوٹ بولے عدالت کے سامنے اسیمبلی کے سامنے ایک آدمی جو سپریم کورٹ کے سامنے جالی کاغذ دے جو چوری کر کے اس قوم کا پیسہ ملک سے باہر لے کے جائے وہ ایک پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے پریر کے لوگوں سوچو اس کو کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا جس کا لیڈر قائد اعظم محمد علی جنا انگریزی میں تقریر کرتا تھا لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کیا کہہ رہا ہے لیکن قوم کہتی تھی جو بھی کہہ رہا ہے سچ بول رہا ہے کہاں قائد اعظم محمد علی جنا کہاں ایک علامہ اقبال کی خواب کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے گا جو دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ حقیقی طور پہ اسلام کیا ہوتا ہے کہ عدل اور انصاف کا نظام ایک عظیم کردار کے لوگ ہم نے مثال بننا تھا اور کہاں ایک نواز شریف جو اس ملک کے اوپر صرف اس نے یہ ظلمیں کیا کہ اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گیا صرف یہ ظلم نہیں کیا کہ اس نے اس ملک کے ادارے تباہ کیے لیکن سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ قوم کی اخلاقیات کو تباہ کیا اخلاقی قدریں ختم کی اور اس طرح کا قانون بنا دیا کہ ایک اسیمبلی نے ایک جمہوری اسیمبلی قانون پاس کرتی ہے کہ ایک مجرم ایک جھوٹا آدمی ایک چور ایک ڈاکو ایک پاٹی کا سربراہ بان سکتا ہے تو بنیر کے لوگوں آپ سب تیار ہو جاؤں آپ کو انشاءاللہ میرے ساتھ مجھے لگتا ہے پھر سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا اس لیے اس لیے نکلنا پڑے گا کہ یہ ایک آدمی ایک خانداندان اپنی چوری اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے ہمارے ملک کو تباہ کر رہا ہے ہماری قوم کو تباہ کر رہا ہے ہمارے ادارے تباہ کر رہا ہے ہمارے سپریم کورٹ کے اوپر ہمارے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کر رہا ہے جیسے کہ پہلے اس نے ڈنڈو سے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا اگر یہ سپریم کورٹ کو اگر یہ اس کے فیصلے کو نہیں مانتا اور اس کے وزیر نہیں مانتے اور جو کٹ پتلی پرائیم منسٹر بنا ہوا ہے شاید خاکان عباسی وہ یہ کہتا ہے کہ ایک نہیل پرائیم منسٹر جو منی لانڈرنگ میں پکڑا گیا وہ کہتا ہے کہ یہ ابھی بھی میرا وزیر اعظم ہے شرم کرو شاید خاکان عباسی شرم کرو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جن لوگوں لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے پہلے قانون پاس کیا نواز شریف کے لیے اور پھر وہ کنونشن سنٹر میں ہاتھ اٹھا کے اپنے پارٹی کا سربراہ بدائیا میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں جب آپ گھر جائیں گے اور آپ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے کیا بچوں کو بتائیں گے کہیں گے بیٹا چوری کرنا بری چیز نہیں ہے کہیں گے بیٹی قوم کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جانا کوئی بری بات نہیں ہے کہیں گے جناب بچوں ملک میں چوری ہوتی ہے جس طرح وہ حمزہ شباز نے کہا سکول میں گیا اور سکول کے بچوں کو کہتا بچوں ملک میں کرپشن ہوتی ہے کوئی فکر نہ کرو کرپشن ہوتی ہے یہ میری بنیر کے لوگوں یاد رکھو کبھی قوم میں اگر اگر حملہ ہوتا ہے شکست دشمن دیتا ہے اگر قوم پہ بمباری ہوتی ہے یہ یاد رکھنا قوم میں کبھی برباری برباری سے اور شکست ہو جائے اگر جنگ میں بھی قوم تباہ نہیں ہوتی قوم تب تباہ ہوتی ہے آپ جب اخلاقی طور پہ قوم کو تباہ کرتے جب بیٹھو بیٹھو دشمانان دا ملک دلاغ داران دا ملک دلاغ داران دا ملک دلاغ دشمانان دا ملک تمہر نو جوارو برہر کے جنونی ٹائگرو اب آپ نے میری بات سنی ہے کہ ہم نے پاکستان ٹھیک کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ایک چیز فیصلہ کرلو سارے آگے سے ہم نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے کسی قرابت آدمی کو اس ملک میں اقتدار میں آنے نہیں دینا ہم نے کسی کو اپنے اتاروں کو تباہ کرنے نہیں دینا اور ہم نے سب سے پڑی بات نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ یہ جو کرنے جا رہا ہے نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے کرپشن بچانے کے لیے یہ پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہا ہے دنیا میں اور یہ ہمارے سپریم کورٹ کو ہمارے سپریم کورٹ کو بدنام اس لیے کر رہا ہے کہ اگر نیب کے اندر عدالت کے اندر اس کو سزا ہو جاتی ہے منی لانڈرنگ میں نوجوانوں منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ یہ ہوتی ہے کہ پہلے ایک آدمی پیسہ چوری کرتا ہے قوم کا پیسہ چوری کرتا ہے چوری سنو آپ کے گھر چوری ہوتی ہے آپ کے گھر کو نقصان ہوتا ہے کرپشن کا مطلب قوم کا پیسہ چوری ہوتا ہے وہ پیسہ جو آپ کی تعلیم پہ لگتا ہے آپ کے ہسپتالوں پہ لگتا ہے ابھی جو اتنا بڑا سپاس نامہ پڑا ہے کہ ہمیں سڑکیں چاہیے ہمیں ڈگری کالج چاہیے یہ جو ساری چیزیں پانی چاہیے یہ سارے جو قوم کا پیسہ آپ کے پانی کے لیے سکول کے لیے سڑکوں کے لیے کالجز کے لیے یہ سارا پیسہ کرپشن سے چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں پہلے کرپشن یعنی کہ قوم کا پیسہ چوری اور منی لانڈرنگ کا مطلب وہ پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے دگنا نقصان ہوتا ہے پہلے آپ کا پیسہ چوری پہلے پیسہ چوری اس کا نقصان جو آپ کے سڑکوں پہ لگنا سکولوں پہ ہسپتالوں پہ پھر جب وہ باہر جاتا ہے ملک سے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ڈالروں کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں آئی ایم ایف سے کرزہ لینا پڑتا ہے جب کرزہ لیا جاتا ہے تو کرزے کی قیمت کون ادا کرتا ہے کون ادا کرتا ہے جب کرزوں کی قسطیں دینی ہوتی ہیں عوام کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں ٹیکس کیسے لگتے ہیں ہر چیز جو آپ خریدتے ہیں اس کا پڑ ٹیکس لگتا ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے آج پاکستان میں بجلی اور گیس سارے برے صغیر سے زیادہ مہنگی ہے کیوں مہنگی ہے کیونکہ اس کا پڑ ٹیکس لگتے ہیں کیوں ٹیکس لگتے ہیں کہ انہوں نے کرزوں کی قسطیں ادا کرنی ہے ٹیکس لگتے ہیں مہنگائی ہوتی ہے عوام غریب ہو جاتی ہے عوام غریب ہو جاتی ہے جو ہمارے انڈسٹری جو ایکسپورٹ کرتی ہے ان کی ایکسپورٹس ٹیکس لگا کے مہنگی ہو جاتی ہیں وہ نہ ہندوستان نہ بنگلہ دیش سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو جاتی ہیں مزید کرزے لینے پڑتے ہیں اور فیکٹریوں بند ہونی شروع ہوتی ہیں بے روزگاری بڑھ جاتی ہے تو جو ان چوروں کی ان ڈاکووں کی ان کے ڈاکووں کی جو قیمت عوام خورپت سے ادا کرتی ہے قوم غریب ہو جاتی ہے ان دونوں عاصف زرداری اور نواز شریف اس قوم کے دو سب سے بڑھے ڈاکو ان کے آنے سے پہلے ڈیزل دونوں میں فٹ ہو جاتا ہے دونوں کے ساتھ چل پڑتا ہے ڈیزل کا میں آپ کو بتاؤں ڈیزل سنے سنے ڈیزل کا یہ ہے کہ ہم جب کرکٹ میں بیٹنگ کرتے تھے نا تو اس کے یہ کہتے ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی مولانا فضل عمان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نام تو سیاست اسلام کے نام پہ کرتا ہے پولٹکس اسلام کے نام پہ کرتا ہے اور اپنے ضمیر کوئی قیمت صرف ایک ڈیزل کے پرمٹ پہ لگا دیتا ہے کہاں کہاں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا شرک کیا ہے شرک کیا ہے بت پرستی شرک بت پرستی تو شرک ہے لیکن بت جو مورتیاں ہوتی ہیں اسے بڑا ایک اور بت ہوتا ہے جو انسان اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے اپنے ضمیر کو پیسے کے لیے بیشتا ہے اس کا مطلب وہ پیسے کے بت کی پوجا کرتا ہے جو خوف سے جو خوف سے اپنے ضمیر کو بیشتا ہے وہ خوف کے بت کی پوجا کرتا ہے نوجوانوں لا الہ الا اللہ انسان کو آزادی دیتا ہے ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے یاد رکھنا یہ لا الہ الا اللہ ایک عظیم فلسفہ ہے چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے تو جب جو بھی اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے اس لیے جب ملانا اور میں اس کو ملانا نہیں کہنا چاہتا فضل الرمان میں پھر سے نوجوانوں آصف زرداری اور نواز شریف دوزار آٹھ میں جب نہیں آئے تھے تو پاکستانیوں کے اوپر کتنا کرزا تھا ہر پاکستانی پہ کتنا کرزا تھا تین تیس ہزار روپیہ ان کے نو سال کے بعد ہر پاکستانی پہ کتنا کرزا ہے ایک لاکھ پیس ہزار روپیہ اب سوچیں کہ یہ جو کرزا ہم پہ چڑھا ہے یہ پیسہ کدھر گیا کیا ہوا اس پیسے سے یہ پیسہ پاکستان کی اوام پہ نہیں لگا یہ جو تاریخ کی کرزا لیا گیا یہ ان کی چیبوں میں گیا نواز شریفی اربوپتی شباز شریفی اربوپتی ان کے بچے بھی اربوپتی شباز شریف کے بچے اربوپتی نواز شریف کے بچے اربوپتی اس کو بند کریں اس کو اسحاق دار وہ بھی اربوپتی اس کا باپ سائیکلوں کی دکان چلاتا تھا آج اربوپتی ہے اس کے بچے بھی اربوپتی سائیکلوں کی دکان چلانا کوئی بری چیز نہیں میند کا شنسان وہ ہے جو اللہ کے قریب ہے جس کی میں حضرت کرتا ہوں لیکن جو اوام کا پیسہ لوٹتا ہے وہ میرا بھی اور وہ پاکستانیوں آپ کا بھی دشمن ہیں وہ جب آپ کا پیسہ لوٹتا ہے تو وہ اس قوم کے بچوں کو ان کا ان کا کھانا پینا لوٹتا ہے آپ کا پتہ ہے پنتالیس فیصد پاکستان کے بچے ان کو ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ مطلب کہ کیونکہ ان کو ہم خوراک پوری نہیں دیتے نہ ان کا ذہن پوری طرح بنتا ہے اور نہ وہ قد پہ پوری طرح پہنچتے پنتالیس فیصد پاکستان کے بچے اب یہ سوچیں یہ سوچیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم اپنی آدھی عبادی آدھے بچے اس ملک میں ان کو ہم موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ آگے بڑھ سکے صرف اس لیے کہ جو کھانا اس معاشرے نے ان بچوں کو دینا تھا وہ یہ تھوڑے سے لوگ وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے ہیں جب پیسہ باہر جاتا ہے دگنا نقصان ہوتا ہے ایک تو ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے کرزے لینے پڑتے ہیں دوسرا جو پیسہ عوام یہاں خرچ ہونا چاہیے وہ باہر سے خرچ ہوتا ہے ایک ہزار عرب روپیہ پاکستان کا باہر جاتا ہے ہر سال منی لانڈرنگ میں ایک ہزار عرب روپیہ وہ ایک ہزار عرب روپیہ اگر پاکستان میں خرچ ہو جائے تو یہاں نوجوانوں آپ کو نوکلیاں ملیں گی یہاں کام ہوگا یہاں فیکٹریم بنیں گی یہاں سڑکے بنیں گی یہاں سکول بنیں گے وہ آپ کا پیسہ جب باہر چلا جاتا ہے تو باہر کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ کیوں باہر لے کے جاتے ہیں وہ اس لیے باہر لے کے جاتے ہیں کہ جب پیسہ جترہاں چوری کریں اگر وہ پاکستان میں رکھیں گے وہ پکڑا جائے گا اس لیے ان کو ملک سے باہر لے جانا پڑتا ہے اور نواز شریف مجھے کیوں نکالا ویسے کیوں نکالا اس کو کیوں نکالا اس کو نواز شریف آج پاکستان کی عدلیہ پہ پاکستان کی فوج پہ یہ جو حملے کر رہے ہیں اور یہ اور اس کے وزیر اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ منی لانڈرنگ کی سزا سے بچ جائے کیونکہ اگر نواز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کی سزا ہو گئی پاکستان میں تو اس کا سارا پیسہ بینک اکاؤنٹ محلات سب فریز ہو جائیں گے وہ بیچے جائیں گے اور وہ پیسہ پاکستان آئے گا اس لیے یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بچ جائے اس لیے یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح فوج اندر گھسائے کیونکہ یہ اپنے آپ کو بچانے کی ملک کو تباہ کر دے گا اپنے پیسے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے بنیر کے نوجوانوں تیار ہو جاؤ اگر اس نے یہ کیا ہم انشاءاللہ تحریک انصاف اسلام آباد کی سرکوں کے اوپر ہو گئے اور ہم یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کو کہ ہمارے ملک کا نظام ختم کرے جو نیا پاکستان ہے وہ کیا ہے میں آج آپ کو مختصرم بتا دیتا ہوں کہ جو نیا پاکستان وہ کیسے بنے گا سب سے پہلی چیز نیا پاکستان میں میرٹ ہوگی انصاف کے دو طرف ہوتی ہے ایک انصاف کا مطلب عدالتی انصاف دوسری انصاف کا مطلب میرٹ ہر انسان کو اس کا حق ملے جو محنت کرے وہ اوپر جائے سفارشی سسن ختم ہو جائے میرٹ جب تک معاشرے میں نہیں آئے گی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا سیدھی بات ہے دو کرکٹ ٹیم ہیں ایک کرکٹ ٹیم میں میرٹ پر سیلیکشن ہے دوسری میں سفارشی ہیں کون جیتے گی یہ سوچیں کہ ورلڈ کپ ہم ٹیم عمران خان ٹیم لے کے گیا اپنے دوستوں کی اور سفارشیوں کی ٹیم لے جاتا ورلڈ کپ نہ جیتا آپ ملک تب جیتا ہے جب ملک میں اس کے بہترین لوگ میند کش لوگ ٹیلنٹڈ لوگ اوپر آ جاتے ہیں وہ ملک آگے نکل جاتا ہے جمہوریت جمہوریت نے بادشاہت کو کیوں شکست دی کیونکہ جمہوریت کے اندر میرٹ تھی جتنی اچھی جمہوریت اتنی میرٹ بادشاہت میں خون کے اوپر خون کے اوپر بادشاہ بن گیا اس کا بچہ آ گیا اس کے بچے آ گئے میرٹ نہیں تھی بادشاہت پیچھے رہ گئی جمہوریت آگے نکل گئی جس طرح علامہ اقبال کہتے تھے کہ مسلمان دنیا صرف اس لیے پیچھے رہ گئی کہ مغرب اور یورپ میں جمہوریت آگئی میرٹ آگئی اور مسلمان دنیا کے اندر بادشاہ آگئے اور تباہی ہو گئی بادشاہت جمہوریت نے بادشاہت کو ہرا دیا اب آپ اپنے دیکھ لیں پارٹیز دیکھیں ادھر سے شروع کریں پیپلز پارٹی میں ظلفکار علی پٹو پڑا لیڈر تھا بے نظیر نے جہد کی لیڈر تھی لیکن آج سے زرداری کیسے لیڈر بن گیا بلاوال پٹو کیسے لیڈر بن گیا یہ سوچیں نا کہ آج سے زرداری کہتا جی یہ کاغذ کے ٹکڑے نے بے نظیر نے کیا میں لیڈر ہوں اور میرہ میں اور میرا بیٹا تو یہ کونسی جمہوریت ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرٹ ہو تو کیا بلاوال پٹو کا اور مراج سعید کا کوئی مقابلہ ہے بتائیں نا کوئی مقابلہ ہے مراج سعید میرٹ کے اوپر اوپر آیا ہے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کوئی دوست ہی نہیں ہے بلاوال بٹو اس نے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک کلومیٹر پاکستان کے کسی حصے میں چل کے نہیں گیا لیڈر بن گیا اردو بولتا ہے انگریزی لہجے میں یہ بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی میں میرٹ ہوتی تو اتزاز آسن اور بلاوال بٹو میں کیا مقابلہ ہے ایک اتنا بڑا پرانا پولٹیشن پڑا لکھا تجربہ اس کا تو کبھی بھی یاد رکھیں پارٹیز ادارے کرکٹ ٹیم ملک جب تک آپ کے ملک میں میرٹ نہیں ہوتی ملک اوپر نہیں جاتا اب مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز کی کیا میرٹ ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بن گئی وہ حمزہ شریف وہ چھٹکو حمزہ شریف اس کی کیا میرٹ ہے وہ ڈیپٹی ٹیم کو نظر بن گیا ہوا پنجاب کا کیا ان دونوں کا پرانے سیاستدان چودری نصار ان کا کوئی مقابلہ ہے نہیں مقابلہ اس لیے یہ جماعتیں انشاءاللہ تحریک انصاف سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دونوں جماعتیں شکست کھائیں گی انشاءاللہ میرٹ کے علاوہ دوسری چیز میں صرف تین چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس ملک کو نیا پاکستان بنائیں گی دوسری چیز اور میرٹ کا مطلب پختون خواہ میں ہم نے انٹی ایس سسٹم کے اوپر پولیس کی بھرتیاں کی اور ہم کوشش کر رہے ہیں ساری بھرتیاں ٹیچرز کی سب کی انٹی ایس سسٹم میں ہوں میں پرویس ہٹرک کو ابھی کہوں گا کہ کہیں بھی رہ گیا ہے ادھر بھی ہمیں انٹی ایس سسٹم لانا چاہیے اور اگلی باری کلاس فور کے بھی جو نوکر ہیں ان کے لیے بھی ایک نظام لکھا لیں کہ وہ بھی میرٹ کے اوپر ان کی پوائنٹمنٹ ہو دوسری دوسری چیز جو وہ ہے کہ ہم نے ساری پولیسیز بتانی ہے پاکستان میں غربت کم کرنے کے لیے چائنہ نے نوجوانوں یہ سنو ذرا دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا دنیا کی تاریخ پہ کہ پچھلے تیس سال میں چائنہ نے کتنے لوگوں کو غربت سے نکالا ہے بتاؤ نوجوانوں کسی کو پتا ہے کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک قوم نے تیس سالوں میں ساٹھ کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے باہر نکال دیا اوپر لے گئے ساٹھ کروڑ لوگوں کو ہمارا چیلنج یہ ہے انشاءاللہ اگلی حکومت تحریک انصاف کی آئے گی ہم نے اپنے اگلے چار سالوں میں چار سالوں میں پانچ میں نہیں دس کروڑ پاکستانیوں کو غربت سے نکالنا ہے یہ ہے چیلنج اور میں 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 ابھی بڑے فخر سے کہتا ہوں اور پھر سے پرویس خدر کو مبارک دیتا ہوں کہ ان چار سالوں کے اندر پختونخواہ کے اندر غربت آدھی ہو گئی ہے آدھی ہو گئی ہے پنجاب میں پنجاب سے پانا زیادہ ہم نے غربت کم کی پچھلے چار سالوں میں اے عمران خان نہیں کہہ رہا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی فیڈرل بیورو آف سٹیٹسٹکس یہ فیڈرل گورنمنٹ کی سروے کے مطابق کہ آدھی کر دی ہے غربت چار سالوں میں کیوں کیسے ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں کی پہلے تو سرکاری سکولوں میں تعلیم تعلیم اچھی دی لوگوں نے ڈیڑھ لاکھ بچے پرائیوٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں لے آئے اس کے بعد ہیلتھ کارڈ نکالا ساٹھ فیصد پختونخواہ کے خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دیا ہیلتھ کارڈ کا مطلب ایک خاندان کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی انشورنس ملی کسی بھی سرکاری ہسپتال میں علاج کروا سکتا ہے ساڑھے پانچ لاکھ ایک غریب آدمی کے گھر میں بیماری ہوتی ہے پہلے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو ایک بیماری کی وجہ سے ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے لہٰذا یہ ہیلتھ انشورنس میں پھر سے پختونخواہ کی حکومت کو مبارک دیتا ہوں کہ اس سے اتنا فائدہ ہوا اللہ کا کام کیا آپ نے غریبوں کو آپ نے ایک سہولت دی پھر تیسی چیز بلینٹری سنامی پہاڑوں کے اندر ہم نے موقع دیا دس لاکھ لوگوں کو نوکریاں دیں فورس گارڈز ان کو پیسے دیئے نسری بنانے میں پیسے پھر مایکرو ہائیڈل چھوٹے چھوٹے پاور سٹیشنز بنائے پہاڑی علاقوں میں چشموں کے اوپر بجلی ملی شروع گی چار روپے یونٹ میں بجلی چوبیز گھنڈے بجلی کلام کے لوگوں سے پوچھے کہ ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں اور پھر پولیس کو غیر جانبدار کر کے پروفیشنل کر کے انٹی ایس کپر بھرتیاں کر کے کسی قسم کی سیاسی مداخلت روک کے ستر فیصد پختون خواہ میں جرم کم ہوئے ستر فیصد دہشنگردی کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے سرمایہ کاری ہوئی لوگوں نے سرمایہ کاری کی آگے یہاں نوکلیاں ملی لوگوں کو تو یہ پہلی دفعہ تھی پہلی دفعہ پاور میں آئی طریق انصاف ہم نے بڑا سیکھا اور انشاءاللہ جو آگے ہمارا پلان ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک زبردست میرٹ کا سسٹم لے کے آنا ہے ہم نے غربت ختم کرنے کے لیے ساری پولیسیز معاشی پولیسی اپنے کسانوں کی چھوٹے کسانوں کی مدد کرنا نوکریاں دینا نوجوانوں کو سستے کرزے دینا اور انشاءاللہ یہی پختونخواہ ایک مثال بنے گا باقی پاکستان کے لیے میں جمشید خان اور فاروق خان کو خوش آمدید کہتا ہوں تحریک انصاف میں اور میں آپ سب کو بنیر کے لوگوں آپ نے جو آج جس طرح کا شاندار ہم میرا استقبال کیا میری پارٹی کا لوگوں کا میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں میرے میں خون ہے میں آپ کے لیے کھڑا ہوں گا ہر کمزور کے لیے کھڑا ہوں گا ہر ظالم کا مقابلہ کروں گا یہ جو کرپ مافیا ہے جس نے پاکستان کے پر قبضہ کیا ہوا ہے جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے اس ملک کو تباہ کر دیں گے لیکن اپنی پیسے کے خاطر میں آپ کو ان کا مقابلہ کر رہا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا ان کا مقابلہ کروں گا ان کا یہ سب مل کے ان کی صرف ایک کوشش ہے کہ یہاں اس ملک میں تصاب نہ ہو یہ اندر سے نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو ڈر ہے کہ نواز شریف کے بعد ان کی باری آئے گی اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے ایک مجرم کو سوچے ایک مجرم کو پارٹی کا سربراہ بنا دیا ہے شرم ہے ان کے پر بہت 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 شکریہا بہت 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 اب میں ڈر ہے شیرم ہے انہیں